بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اپنے خیرگریت سے ہیں تو میرا مقصد آپ تک ویڈیو پہنچانا تھا تو جنورسٹی آف سرگودہ میں جو ہے گیارہ نومبر دو ہزار بائیس جو ہے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی تو آپ کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے آپ ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں جس میں کافی سارے بی ایس پروگرامز کے ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہوئے ہیں جس میں ہر بی ایس پروگرام جتنے بھی اپنے بی ایس پروگرام آپ کے ذہن میں آتے ہیں ہر بی ایس پروگرام سرگودہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو کروا رہی ہے ایون بی ایس اردو میت اسلامیات فیزکس یہ جتنے بھی بی ایس پروگرامز ہیں آپ سکرین شاٹ میں اس والی سائیڈ پر ویڈیو کی سائیڈ پر ڈال دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو گیارہ نومبر دو ہزار بائیس ہے وہ اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف آن لائن ہی اپلائے کریں گے آن لائن اپلائے کریں گے آپ کو یہاں پر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ وہاں سے آئیں گھر سے آئیں یونیورسٹی میں آپ ہارڈ فار میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں یا پرنٹ فار میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے آپ نے جسٹ یونیورسٹی آف سرگوزہ کی ویب سائٹ پر جانا ہے www.uos.com.pk.edu جس طرح ہوتا ہے وہاں پر آپ جائیں گی تو وہاں پر آپ کو اپلائے کا آپشن لائے جائے گا جیسے یہ آپشن لائے جائے گا تو جو جو آپ سے ڈاکومنٹس وغیرہ مانگتے جائیں تو آپ وہ اپنی ڈاکومنٹس وغیرہ جو فیل اپ کرتے جائیں اس کے بعد آپ سبمٹ کروا دیں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے بعد پھر بھی اگر آپ سے ڈاکومنٹس فیل کرتے ہوئے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ پھر یونیورسٹی آ سکتے ہو یونیورسٹی کا ایک فسلیٹیشن سینٹر ہے اس فسلیٹیشن سینٹر سے آپ کانٹیکٹ کر کے ڈیریکٹ ان کے آفیس جا کے وہاں پر آپ جا سکتے ہو وہاں پر آپ اپنی کریکشن وغیرہ جو ہے وہ کروا سکتے ہو کسی بھی قسم کی غلطی مثال دیتا ہوں میں آپ کو اگر آپ کے پیرنٹس کا نام کسی بھی آپ کے والد صاحب کا نام غلط لکھ دیا گیا یا آپ نے اپنا نام غلط لکھ دیا جو آپ کے ڈاکومنٹس پر اور جب آپ نے اپلائی کیا تو آپ نے غلط نام لکھ دیا تو اس کیس میں آپ اپنی کریکشن وغیرہ میریٹ ڈسٹ لگنے سے پہلے پہلے بھی کروا سکتے ہو دوسری یہ بات اگر لفار ایگزمپل اس طرح کہ آپ کوئی غلطی کرتے ہو کہ آپ اپنے ایف ای سی کے مارکس غلط لکھ دیتے ہو جیسے کہ آپ کے ہزار مارکس تھے تو آپ نے ایک ہزار دس کر دیے آپ سے غلطی سے ایک ہزار دس لکھ دیے گئے تو اس کیس میں بھی آپ پہلی میریٹ ڈسٹ لگنے سے پہلے پہلے اپنے کریکشن کروا سکتے ہو ان کی ہیلپ سے یا ان کی مدد سے اپنی کریکشن وغیرہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آن لائن ہی اپلائے کرنا ہے آپ کو یہاں پر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے موسٹی جو کوششن پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کیا کوئی انٹری ٹیسٹ ہوگا نہیں کوئی انٹری ٹیسٹ انیورسٹی نہیں لیتی آپ سے صرف تین سے چار پروگرامز ایسے ہیں جن کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کہ انگلیش ہوگی ٹھیک ہے بی ایس انگلیش کا ارموسٹ جو ہے آپ کو وہاں پر اس کا جو میرٹ بنتا ہے وہ اور طریقے سے بنتا ہے اور اسی طرح جو گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے یا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس ہے ان کورسز کے جو ہیں وہ یونیورسٹی آپ سے ٹیسٹ لیتی ہے اس بیس پر آپ کا پھر میرٹ بنتا ہے ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ لاجو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا لیٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے کلیئر کیا ہوا ہوگا وہ آپ کی پرسنٹیج کاؤنٹ ہوگی اس بیس پر آپ کو ایڈمیشن ملے گا باقی جتنے پروگرامز بھی ہیں جاہے وہ جتنے بھی بی ایس پروگرامز ہیں اس میں یونیورسٹی آپ سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیتی صرف اور صرف آپ سے ہرموسٹ ہرموسٹ آپ سے جو ٹیسٹ نہیں لیتی آپ کے اوپن میرٹ یعنی کہ جتنے آپ کے ایفی سی کے مبارکز ہیں باقی پھر بھی آپ کو کوئی کنفیزن ہے ہرموسٹ میری یہ لاسٹ مطلب لاسٹ ویڈیو تو نہیں مطلب پہلی ویڈیو بھی ہے اور لاسٹ ویڈیو بھی بھی اس لیے کہ میں یونیورسٹی سے ریلیٹر آپ کو بتایا تھا ویڈیوز نہیں بنا سکتا بکوز یونیورسٹی مطلب وہاں میرے لئے ایشو بنا تھا کیونکہ میں فائمیسی کہا ہوں اور فائنل ایر ہے میرا میں نہیں چاہتا میرے لئے ایشو بنائے یہ تو ایک چلو انفرمیٹر ویڈیو ہے باقی جتنی آپ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں فلان دیپارٹمنٹ دکھا دو یونیورسٹی کا فلان دیپارٹمنٹ میں نہیں بنا تھا تقریباں ڈیر دو ماہ ہو گیا میں نے یونیورسٹی سے ریلیٹر کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یار یونیورسٹی میں پھر میرے لئے کوئی پرابلون نہ ہو جائے میں اس لیے بہتر ہے کوئی ویڈیو بھی نہ بنائی تو اب تو میں ہوسٹل میں اپنے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا چلو بھی بنا لیتا ہوں اور یہ یونیورسٹی کا ہوسٹل بھی نہیں ہے فائنل یار جو ہے وہ ہم پرائیویٹ ہوسٹل میں رہے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی دھیان رکھنا کہ جو جنورسٹی افسرک ہو دا ہے وہ رضا کی آواز کام کرنا وہ صرف نا آپ کو دو سالوں کے لیے آپ کو ہوسٹل پروائیڈز کرتی ہے پہلا سال دوسرا سال اس کے بعد جو آپ کو ہوسٹل پروائیڈز بھی نہیں کیا جاتا تیسرے سال اور چوتھے سال آپ کو آؤٹ آف ہوسٹل رہنا پڑتا ہے یعنی کہ یونیورسٹی کے آؤٹ آف ہوسٹل رہنا پڑتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا لیکن جو گرلز ہوسٹل ہیں وہ جو ہے گرلز کو پورے ہوسٹل پروائیڈز کے جاتے ہیں ان کا پورے ڈگری کے ڈوریشن چاہ چار سال ہے پانچ سال ہے جتنا بھی سال ہے وہ ان کو پروپر جو ہے ہوسٹل جو ہے وہ پروائیڈز کیا جاتا ہے جبکہ جو بوئیز ہیں نا ان کو صرف اور صرف ہوسٹل جو ہے وہ جسٹ ٹو یئرز کے لیے پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ بھی پہلے دو سال اس کے بعد بوئیز کو کوئی ہوسٹل پروائیڈ جو ہے نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے یہ بھی آدھ کی بات کی لیئر ہو گئی باقی جو میریٹ لسٹیں لگیں گی سولہ کو لگے گی ڈیارہ نومبر کو اڈمیشن کلوز ہوں گے سولہ کو ایک لسٹ لگے گی پھر اٹھارہ کو ایک لسٹ لگے گی اور پھر جو ہے آپ کی لسٹ لگے گی چوبیس کو اس کے بعد یہ مارننگ کی لسٹیں جو ہیں کلوز ہو جائیں گی مارننگ کی تین لسٹیں لگتے ہیں اور ایوننگ کی بھی تین لسٹیں لگتے ہیں اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مارننگ اور ایوننگ میں کیا فرق ہے تو پرانے سٹوڈنٹس کو بتا ہی ہوگا میں نے اتنے اچھے سیکس پلین کر رکھا پچھلی ویڈیوز جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری جائیں گے نا آپ کو یہ ساری چیزیں میں نے ایک پلائی لسٹ بنا رکھے یوٹیوب پر وہ آپ کی ساری دور ہو جائے گی آپ لازمی چیک آؤٹ کر لے نا میرے چینل پر ساری ویڈیوز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں مارننگ اور ایوننگ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا فیس کا فرق ہوتا ہے اور تھوڑا بہت ڈائم کا فرق ہوتا ہے لائک مارننگ کی کلاس اگر آٹھ بجے شروع ہوتی ہے تو ایوننگ کی کلاس بارہ ایک بجے جا کے شروع ہوتی ہے مارننگ والے چونکہ جلدی جاتے ہیں آٹھ بجے تو ان کو چھوٹی بھی جو ہے جلدی ہو جاتے ہیں ایوننگ والے لیٹ جاتے ہیں تو چھوٹی بھی ان کو پانچ بجے ساٹھے چار بجے سوہ پانچ بجے اس طرح ان کو چھوٹی ہو جاتے ہیں باقی ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے میریٹ کا ڈیفرنس ہے اور فیس کا ڈیفرنس ہے مارننگ کی فیس فار اگزمپل کسی بھی پروگرام کے اگر میں آپ کو مثال دوں تیس ہزار پہ ہے تو ایوننگ کی فیس ہوگی چالیس ہزار پہ یعنی کہ دس ہزار پہ ایکسٹر آپ سے لیے جائیں گے یعنی کہ وہ آپ ایوننگ میں آ جاؤ گے سیلف سپورٹ بھی بولتے ہیں ایوننگ کو اور مارننگ کو ریگولر بھی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ سپورٹ بیس پر بھی یہاں پر ایڈمیشن ہوتے ہیں حافظ قرآن بیس پر بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں ان کے بھی مارکس ہوتے ہیں آپ ان کے ٹیسٹ دو گے حافظ قرآن ہو تو آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا حافظ قرآن کا اگر آپ ایک سپورٹ مین آپ ایتھلیٹ ہو تو آپ سے ایتھلیٹ کا ٹیسٹ لیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہو کے پھر آپ کا میریٹ بنے گا پھر آپ کا کوئی سیٹ پر نام آتا ہے تو آپ جب لسٹ دیکھیں گے تو آپ اپنا نام لکھیں گے اپنا ایڈی کارٹ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کا نام اگر آیا ہوا ہوگا تو آپ کو دو سے تین دن دیے جائیں گے آپ نے فی سابمنٹ کروانی ہوگی تو جب آپ نے فی سابمنٹ کروانی ہوگی تو آپ کی کلاسز جو ہے شروع ہو جائیں گے دو ہزار بائیس میں ہی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کی اور تقریبا تقریبا سننے میں آیا ہے اور نوٹفیکیشن پر بھی یہی لکھا ہوا ہے تو جب آپ آئیں گے تو آپ کی یونیورسٹی بھی کر لینا دیکھ بھی لینا اگر آپ رجسٹ کر پاؤ تو اس یونیورسٹی میں رہ لینا لیکن یونیورسٹی اچھی ہے پڑھائی کے حوالے سے بہت اچھی یونیورسٹی ہے بہت اچھی ہے کوئی شک نہیں ہے مطلب ٹیچر کافی سختی بھی کرتے ہیں اور صرف اور صرف وہ بچہ جو بہت پڑھنا چاہتا ہو اس یونیورسٹی میں آکے اپنے ڈریمز بورے کر سکتا ہے بڑھ سکتا ہے باقی اگر آپ کا کوئی پویسٹن ہے تو میں انسٹاگرام کی آئی ڈی بھی دے رہا ہوں اپنی انسٹا اسی ویڈیو کو ڈسکریپشن میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ محمد ناصر سیون مان نائن سیسٹا کی آئی ڈی آئر لنک بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اب لنک پر کلک کر کے آپ مجھ سے انسٹا پر کانٹیکٹ کر سکتے ہو then I will help you مجھ سے جتنا وہ میں آپ کی مدد کروں گا اور میرا خود کا ابھی جسٹ ایک مہینہ اس یونیورسٹی میں بچا ہوا ہے پس دعا کرنا اللہ کرے کسی طرح ڈگری ہو جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فلوگ کے اندر اپنا دھیر سرہ خیار رکھی دعا میں یاد رکھنا آف